لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو واقعہ سیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں حضرت علی کرم اللہ وجو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان نے ایک واقعہ پیش آیا بیت اللہ شریف کے بعض لوگ خاشعانہ آواز بلند کرتے ہوئے تواف کر رہے تھے کہ اس دوران ایک نوجوان جس کا شواب و روچ پر تھا لوگوں کو دھکے دیتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا پر اس کے لہجے میں بہت مقربی تھا اور خباست بھی تھی کہنے لگا کہ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے میرا حق مجد دلوائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھا اور کہا علی سے علی نے کیا کیا ہے کیا ماجرہ ہے تو اس آدمی نے مگر مچ کے آسو باتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میری آنکھ پر تماشا مارا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی کھڑے تھے کہ حضرت علی کررم اللہ وجو کا وہاں سے گزر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی آنکھ پر تماشا مارا ہے یا اب الحسن تو حضرت علی کررم اللہ وجو نے فرمایا کہ جی ہاں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی آپ نے ایسا کیوں مارا آپ نے ایسا کیوں کیا اسے تماشا آپ نے کیوں مارا تو حضرت علی کررم اللہ وجو نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ تواف قعبہ کے دوران مسلمانوں کے تقدس اور عظمت کو پامال کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو تماشا مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا اب الحسن اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بالکل اچھا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس واقعے کو امیر المؤمنین علی بن عبی طالب المیلاد الالاستشهاد یہ کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر سکسٹی سکس پر بیان کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی